پرانتی اٹھارہ سو ستاون گریٹ انڈین میوٹنی پر آدھارت ہے آکسپورڈ ڈکشنری کے انصار میوٹنی شبد کا مطلب ستہ کے خلاف سشستر بغاوت ہے پرنتو بریٹش ستہ بھارت میں غیر قانونی اور ناجائز تھی اس کے خلاف بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انصار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انصار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمرپت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 تو کیا پچاس لاکھ کی فوج بھی لے کر آ جائے پر جیتیں گے آپ ہی یدی ہم چاہیں گے تب اچھا جی اگر آپ نواب کے خزانے کا پانچ پرتشن اور تیس لاکھ روپیہ ہماری جھولی میں ڈال دے تب کیمت بہت زیادہ ہے امیچند یہ کیمت میری نہیں ہے جناب پورا بانگال بیچے دے رہے ہم آپ کے ہاتھ امیچند you are smarter than you look okay okay done done my friend نہ 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 باتوں اور پاتوں سے چنے نہیں پورتے ہیں جناب اپنا تو دھانی دھنیشور اور پیزائی پرمیشور welcome his excellency the future نواب of bingo please welcome آپ بہت سمجھدار بہت سمجھدار ہے میر جفر ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تو دن امیچند تیس لاکھ روپے اور خزانے میں سے پانچ پرسنٹ تمہارا and your excellency نوابی کا تخت آپ کا اور بنگال ہمارا چلا باتیں نہیں ڈوس ٹڈڭو نور آئی ایکسلینسی مستر کلیب آپ کا انتصار کرتا ہم جانتا ہے کل تک جو ہمیں سلیوٹ کرتا تھا آج ہم کو آرڈر دے رہا ہے ساری سر ساری سر بچا ادよろ Savage این در ہی کم واتسو بچا کو د Rimالель واتسون بچا دنچم فر قابل بچا داری سمی جانا پید ویدیو ری آetin ا grandes لگتو اب کون سنے بک پڑھ لیا تم نے ارجو نا ارجو نا یس ارجو نے تیل میں دیکھ کر مشلی کی آنکھ کو نشانہ بنایا تھا and do you know how admiral ان کے گروہ نے ان سے کہا تھا کہ پریکٹس کرو کہ جب بھی مشلی کی آنکھ کو نشانہ بناو تو صرف اپنے نشانی کی طرف دیکھیں oh i see اس کا مطلب تمہارا نشانہ بھنگول پر ہے no doubt admiral it definitely is please have a seat thanks but i think differently clive میرے خیال سے ہم kalkata کو دو بار کبزے میں لے چکا ہے جس مشن کے تہت ہم ادھر آیا تھا وہ مشن ہمارا کامیاب ہو گیا ہے اب ہم کو چلنا چاہیے no 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 admiral this is just the beginning ابھی تو ہمارے مشن کی شروعات ہوئی ہے ہم منگال کو ایک inexperienced اور بے وکوف نواب کے آتوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے we will have to find someone else ہمیں کسی اور کو ڈونڈ نہ ہوگا clive clive یہ ہمارا جوب نہیں ہے admiral watson اتنی انگریزی عورتوں اور بچوں کو سراج دولا کے ہاتھ میں آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں میں نہیں ہمیں ہمیں ایک کٹ پتلی نواب چاہیے اور وہ ہے میر جافر آپ ہمائے ہمیں موچ کرنا چاہتا ہوں ہمیں میں ایڈمیرل واتسن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیجئے یہ کیا ہے سراج ادولا کے سب سے پڑے فنینسر امیر چند اور ان کے سپے سلار میر جعفر کے خرید کی رسید اس کے حوض میں ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ سراج ادولا کے خزانے میں سے پانچ پرسن اور تیس لاکھ روپے انہیں بطور نام عطا کیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کے ممبرز درستخط کر چکے ہیں اور یہ شور کہ ہم تمہارے ان پیپرز پر سائن کرے گا اپنے ملک کے لیے اپنے نیشن کے لیے اپنے ایسٹ انیا کمپنی کے لیے اور پھر ایڈمیرل واتسن میرے لیے ایڈمیرل واتسن میرے لیے ایڈمیرل واتسن میرے لیے یہ تمہارا گرد خیال ہے کلائیو ایڈمیرل واتسن میرے لیے میں بھی آپ کی طرح ایک سولجل ہوں مجھے فوج کے سکول میں جنگ لڑنے کا یہ طریقہ نہیں سکھا گیا کلائیو تو آپ سیخی جی ایڈمیر واتسن یہ کا جائز ہے نشوت خوری ہے ہم اس پر سائن نہیں کرے گا I can't be part of this keep it سائن تو تمہارے ہی ہوں گے Mr. Watson میر جعفر ہمیں ان فرنگیوں کا سبق سکھانے ہی پڑے گا احسان فراموش خود ہیں اور اُلٹی تحمد ہم پر لگاتے ہیں حضور کبھی کبھی خبریں غلط بھی ہوتی ہیں نہیں میر جعفر ہمیں فرانسیسیوں پر پورا بھروسہ ہے وہ ہمیں غلط خبر نہیں دے سکتے بہتر ہوگا حضور ان فرانسیسیوں سے زیادہ ہم اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے میر جعفر تو پھر اتمنان رکھیں حضور ہمارے بھروسے کے آدمی خبر لانے گئے اگر حضور کہیں تو ہم کلائیو سے بھی بات کر سکتے ہیں نہ مطلوس نہ مراد فرنگی کا حضور کا اقبال بلند ہو بولو کیا خبر لائے ہو خبر بری ہے حضور خبر جیسی بھی ہو فوراں سے پیشتر بیان کی جائے انگریزی فوج مشراباد پر حملے کی تیاری سے آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے حضور پر محایدہ توڑنے کا الزام لگایا ہے دیکھا میر جعفر میں نہ کہتا تھا کہ فرنگی حسان فراموش ہے فوج تیار کی جائے ایسی بھی کیا جلدی ہے حضور ان فرنگیوں کو مرشدہ بات تک پہنچنے کے لیے کم سے کم چوبیز گھنٹے تو لگیں گے نہیں میر جعفر ہم ان فرنگیوں کے ناپا قدم اپنی پاک سرزمین پر قطعی پڑھنے نہیں دیں گے ہم کل صوبہ ہی پلاسی کے مدان میں جا کر انہیں روکیں گے اور نیست تو نابوت کر دیں گے موسیقی ہماری بیگم کی آنکھوں میں حسو آپ اپنا خیال رکھیے گا نہ جانے کیوں اس پر بہت عجیب سا لگ رہا ہے بیگم آپ اپنا حوصلہ بلند رکھیے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فتح کامیابی ہمیں ہی حاصل ہوگی موسیقی 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 کہ سراج و دولہ نہ تو کبھی اکیلہ تھا نہ اکیلہ ہے اور نہ ہی کبھی اکیلہ رہے گا جس کے ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے میر جاپر جیسے سپے سالار یار لفت خان اور رائے درلب جیسے سینہ پتی ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے یہ شیر دل سپاہی ان گوروں کو کاسم بازار اور علی نگر جیسی دھول پھر جٹ آئیں گے رائے درلب اور یار لفت خان تم اپنی فوج کی کمان بائی جانب والی ٹیکنی سے سمال ہوگے اور آپ کا یہ نبخوار ان برنگیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے دائی جانب کی پہالی کے پیچھے سے حملہ بر ہوگا ہمیں آپ سے یہی امید تھی میر جاپر شاہباز شپائیوں آؤ ہمارے ساتھ ہلو 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 اس کے بارے میں کھینہ بڑا مشکل ہے وی آگونہ ہولڈ آٹیک اب کیا کریں اببہ حضور اب اس میں کرنا کرانا کیا ہے بیٹے حالات کا جائزہ لیتے ہیں دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے سمجھا نہیں اببہ حضور اس میں سمجھنا کیا ہے بیٹا آپ جائز ہے خاص طور سے جنگ میں جبان محایدہ کرتی ہے دل وائدہ اور دماغ فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ مووو کیوں نہیں کر رہا ہے اور چ behavesیارتا ہے اور چڭا موسیقی 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 موسیقی